جیسا کہ ہمارے سابق حضیر محترم عقل ممنان صاحب نے بتایا جب یہ اس میلے کا آغاز ہوا تو انہوں نے میلے کا خود گھٹن کیا اور جب مشاعرہ شروع ہوا تو اس کے ہمیشہ انہوں نے صدارت کی اور اس کا بھی آغاز کیا شمجھا آج کا یہ مشاعرہ تاریفی مشاعرہ اس کے ہے کہ ہندوستان کے دو مشاہد شورہ اکرام ہیں اور شہرات ہمارے بیج میں موجود ہیں جو ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جنہوں نے خلیجی مردوں میں اردو کی اور اپنے لہجے کی اور اپنے غزل کی اور اپنے نظموں کی ایک شناف بنائی ہے اور آج کے دور میں ہماری محلی زبان جو بہت کم لوگ اس کو سمجھنے والے بچے ہیں اس زبان میں مشاعروں کے ذریعے تیر ترقی کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مردوے جہاں پر مسلمان اور دنگوں موجود ہیں جہاں پر ہندوستان کے لوگ موجود ہیں دنیا کے ہر ملک میں وہاں وہاں مشاعرہ ہوتے ہیں اور مشاعرہ ہمارے اردو زبان کو فروغ دیتے ہیں اردو زبان کی ترقی کا باعث ہے ایک بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد اس مشاعرے میں ایک ایسے محترم مشاعر کی نظامت ہے جو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مشاعرے مشاعروں میں آتے ہیں یہ ہماری سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس محترم ڈاکٹر قلیم قیسر صاحب سے ناظیم مشاعرہ اور شاعر موجود ہیں ایک بار زوردار تعلیہ آپ ان کی نظامت کے سلسلے میں بجائیں کہ وہ نظامت کریں گے عالی شان نظامت صرف اندوستانی میں نہیں دوبائی مستق دوہا قطر حلیقی ممالک میں بھی وہ بحیثیت ناظیم بہت بڑھائے جاتے ہیں بحیثیت شاعر بڑھائے جاتے ہیں میں ڈاکٹر راہت اندوری کے چار مسئلے پڑھتا ہوں کہ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشنوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے خدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں اور اس کا اقبال کرتا ہوں آج کے عظیم ناظیم مشاعرہ محترم ڈاکٹر قلیم قیسر صاحب سے کی تشریف رہے ہیں اور آج کے اس مشاعرے کی باقادہ طور پر اور اس مشاعرے کی کرروائی کا آغاز پڑے ہیں ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر انہاں پھر ڈاکٹر قلیم قیسر صاحب مائی شروع کرتا ہوا اللہ کے ناظیم جو بڑا بہتبار بہتر ہوا برادرِ گرامی عزتماب عبدالمنان صاحب جن کی مقبولیت شہرت اور محبوبیت کا اندازہ مجھے بہت پہلے سے ہے اور سنیلہ آکے کا اور بھی ہو گیا کیا بھرات کس قدر اس سے محفت پتے ہیں مشاعرے کے مقصد جیسا کہ محفت صاحب نے فرمایا کہ زبان و عدب کے فروت کے لئے ہوتا ہے بے شک لفظ لفظ ہوتا صحیح ہے مشاعرہ ہمارا تہذیبی ادارہ ہے ہم یہاں سے قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں پیغام کی شکل میں اپنے گفتگو کرتے ہیں شورا اکرام اس پیغام کو اپنے نفذیات سہارے آپ کے پروش آتے ہیں اور یقین ان یہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی کچھ شیر پہ آپ واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ کرتے ہیں یہ تعلیہ بجاتے ہیں تو شاعر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بخوبی ہماری بات آپ کے پہنچ گئے ہیں مندان صاحب جیسے لوگ اس لاکھ پھنی کے جنگل میں گلاب کا پھول گلانے کے کام کر رہے ہیں میں آپ سب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنی حردل عزید شخصیت آپ کے بیچ میں ہے اور آپ ان کے انہیں مضبوط کرتے رہے یہ ہمیں مضبوط کرتے رہیں گے یہ ہمیں ایک سو بہتا کرتے ہیں آئیے دوستو مشاعرے کا بقصد میں دست بستہ ارز کروں کہ یہ آواز اگر بند کرا دی جائے تو ہماری آواز آپ تک بہتر طریقے سے پہنچ کائے گی منہ میں گھر جاؤں گا اور کہیں ایک ایسے کہ ہمارے گھر والوں میں دیکھ لیا تو یہ کہیں گے کہ تم مشاعرے میں کہہ کے جاتے ہو اور جاتے کہیں ہو لہٰذا یہ کئی آوازیں آ رہی ہیں کہ تم بند کرا دیا جائے تو میرے خیاندہ مشاعرہ صلی اللہ کیسے ہو سکتا ہے حضرات دو منٹ کے آپ سے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد سیدھے سیدھے مشاعرے میں کوئی فاضل آپ سے گفتگو نہیں کروں گے میں اپنے واقعے سے اس مشاعرے کی احملت و افادیت کے طرف آپ پھولے چردہ ہوں جائے پھول یونیورسٹی میں میں طالبین تھا ماں پیسڈی کر رہا تھا ایک خبر اخبار میں شائع ہوئی کہ ایک انگریز اپنی بیوی بھولے کے ہندوستان آیا ہے اور اس کی بیوی نے فرمائش کی ہے کہ مجھے تاج محل دیکھنا وہ تاج محل دکھانے کے لئے اسے یاگرہ لے گیا اور جب تاج محل دیکھ کے وہ واپس ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں تاج محل اچھا لگا اس نے کہا تاج محل مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ اگر کوئی یہ وعدہ کرے وہ میرے مرنے کے بعد تاج محل بنوائے گا تو میں ابھی جان دینے کو تیار ہوں وہ خاموش ہو گیا یہ خبر اخبار والوں میں پہنچی دوسرے دن اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی سب نے پڑھی ہمارے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی اس نے جب یہ خبر پڑھی تو اس نے کہا کہ کلیم وہ انگریز حورت جذباتی حد تک خطرناک تھی وہ پاگل تھی اگر اس کے جگہ میں ہو دی تو تاج محل پہ کبھی نہیں جانتی اس لئے کہ تاج محل کے عمر کتنی ہے سو سال دو سو سال پاک سو سال ہزار سال ایک دن ماہوں سال کی گردش اور دیم و رات کا چکر اس نے استنابوت کر دے گا دنیا سے اس کا نام مٹ جائے گا اگر مجھے مرنا ہوتا تو میں غالب کے کسی شیر پہ مر جاتی میرہ کے کسی بھجن پہ مر جاتی قبیر کے کسی دوہے پہ مر جاتی تنسی کے کسی دوہے پہ مر جاتی تاکہ جب تک گردو عدب رہتا ہندی عدب رہتا لوگ میرا نام عزت و احترام سے لیتے تو دوستو مجھے یاد ہے کہ سولہ سال قبل میں اس مشاعرے میں آیا تھا چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا چھوٹا سا ڈائس بنتا تھا آس پاس لوگ منان صاحب نے اچھا یاد دلائیا آس پاس لوگ بیٹھتے تھے ایزا لگ رہا ہے کہ جیسے صرف ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں آج چھوٹا سا ضرور فاصلہ ہے لیکن شائری کا جنہی ہے ہم انشاءاللہ یہ فاصلہ مٹا کر رہیں گے کوشش کریں گے تمام شورہ کرام اپنا کلام shinہ پیش کریں تو آپ سے سیخے رابطے میں رہیں زیادہ گفتہ گلانے گیوں گا اس لیے کہ پیر اس نے تمیل ہے کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں منانگ بھائی کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں آپ کے نظروں میں سورج کے ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں آئیے مشارہ اس خیر و برکت کے لیے اس بارگاہ پیکس پناہ حضور چلیں اور اپنے لفظیات پر نظرانہ پیش کریں یہ کہتے ہوئے کہ کوپاس یا کے دور مدینے بلائیے سب کو میرے حضور مدینے بلائیے دنیا نہ مفرسی تو میری تنز کر سکے آقا مجھے ضرور مدینے بلائیے مہترمان نوری عزیز صاحبہ جالنا سے مہاراسترہ سے ہمارے بیچ ہیں بہت اچھی غزلے کہتی ہے بہت اچھا ترمو ہے وہ نادے پاک میں بہت سلیقے سے پڑتی ہے میرے خیال میں ایک احتجاز ہوگا کہ میں کسی خاتون سے نادے پاک کے لیے کہوں میں گزارش کروں گا ایک بہت سلیقے کی بہت ہی خوشبودار قضل کے نادے پاک آپ تک کروچنا چاہتی ہے استقبال کریں مہترمان نوری عزیز صاحبہ کا جو مہاراسترہ سے نمائندگی کر رہی ہیں استقبال کیجئے مہترمان نوری عزیز محمد موسیقا گر نبی کسی رکھا آئینہ نہیں ملتا گر نبی کسی رکھا آئینہ نہیں ملتا گر نبی کسی رکھا آئینہ نہیں ملتا آئینہ نہیں ملتا قلد تک پہچھنے کا راستہ نہیں ملتا قلد تک پہچھنے کا راستہ نہیں ملتا بہت اچھا بہت اچھا ہے یہ شیر بہت شکریہ اس کے شیر دوام شوارہ کرام سبر کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے سبر کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کربلا سے سیکھا ہے برنا ہم کو جینے کا حسلا نہیں ملتا واہ 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 برنا ہم کو جینے کا حسلا نہیں ملتا یہ شیر ایک پیالہ پانی میں باوضو ہوئے ساتر کہا کہنے ہے با 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 ایک پیالہ پانی میں باوضو ہوئے ساتر ایسا موجزہ ہم کو دوسرا نہیں ملتا ایسا موجزہ ہم کو دوسرا نہیں ملتا ایک بات کہتی ہے نوری اے جہاں والو ایک بات کہتی ہے نوری اے جہاں والو نوری اے جہاں والو ایک بات کہتی ہے نوری اے جہاں والو مستقہ نہیں ملتے تو وہ خدا نہیں ملتا مستقہ نہیں ملتے تو وہ خدا نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ نوری عزیز صاحبہ نے بہت بابرکت آواز کر دیا مشاعرے کا میں شکر دوار ہوں آج اس مشاعرے کے سرپرست صوفی عدری شاہ منصوری سجادہ نشین صوفی شاہ نواز صاحب اور صدر عالی بقار عبدالمنان صاحب صابق وزید قمر مجید صاحب سیئو سندیلہ اور تمام اپنے مہمانوں کا اور بزرگوں کا بہت شکریہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا دیلیز پر رکھ دیئے کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا دیلیز پر رکھ دیئے کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا بس تو میری آواز سے آواز ملا دے پھر دیکھتے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا بہت شکریہ حضرات لیکن مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جھانی شاہ بابا کے قدموں میں آپ شیر رکھ رہے ہیں اور آپ حضرات صلیقے سے سن رہے ہیں اور دادو تحسین سے نواز رہے ہیں ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی مزدوری فوری دور پر مل جائے لہٰذا جب وہ شیر پڑھے اور کسی زاویے سے اس کا شیر آپ تک پہنچے تو آپ اسے اپنی محبتوں سے اپنی دعاوں سے دادو